بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم کنفیگریشن فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں ہم نے پرنسپل یوز کیا تھا کین انگول پریلوگ میتھڈ پہلی ہم نے کٹیگری دیکھی تھی جس میں ہمارا فورت ایٹم تھا وہ آل ریڈی انٹو دا پلین تھا تو اس کی کنفیگریشن کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں وہ ہم نے کر لیا پھر ہم نے نیکسٹ موپ کیا تھا کہ اگر ہمارا فورت ایٹم آؤٹ آف دا پلین ہے جنہی وہ ویج بونڈ سے ریپریزنٹ ہے تو اسے ڈیش بونڈ کی طرف کیسے موپ کرنا ہے وہ ہم نے ڈائریکٹ روٹیشن سے اسے موپ کیا اور موپ کرنے کے بعد ہم نے اس کی کنفیگریشن فائنڈ آؤٹ کر دی اب یہ تیسری کٹیگری ہے جس میں ہمارا جو فورت ایٹم ہے وہ نہ تو انٹو دا پلین ہے نہ آؤٹ آف دا پلین ہے بلکہ وہ آن دا پلین ہے تو اب یہاں سے ہم ہم اس کی کنفیگریشن کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اس کے لئے جو میتھڈ ہے اسے کہتے ہیں سویب میتھڈ اور اس میں سویب رول ہم یوز کرتے ہیں اور ایزی لی ہم فائنڈ کر سکتے ہیں کہ اس کی کنفیگریشن آر ہے یا ایس ہے کنفیگریشن فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں سویب میتھڈ اس کے لئے میں نے ایک سٹرکچر بنائی ہے اس میں دیکھوئے سٹرکچر اے ہے اس سے آپ آگے ہیں اسٹ بی کی طرف تو میں نے اکورڈی ٹو انکریزنگ اٹامک نمبر ان کی نمبرنگ کی ہے کلورین کو میں نے فرس نمبر دیا ہائیڈروکسی کو میں نے سیکنڈ نمبر دیا میتھائل کو میں نے تھرنڈ نمبر دیا اور فورت نمبر دیا اکورڈنگ ٹو پریورٹی اب یہاں پہ آپ دیکھیں جو ہمارا فورت ایٹم ہے وہ اون دا پلین ہے کنفائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں تو ہمیں فورت ایٹم انٹو دا پلین ہی چاہیے اب اسے میں انٹو دا پلین کیسے لے کے آتے ہیں وہ ہے سویمیتر سویمیتر کچھ زیادہ ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ نے پوزیشن چینج کرنی ہے کسی بھی دو ایٹم کو آپس میں ریپلیسمنٹ دینا ہے یہاں میں نے لکھا ہے کسی بھی دو کو کسی بھی دو کو اس طرح کروانا ہے کہ جو ہماری فورت ایٹم ہے وہ انٹو دا پلین چلی جائے تو اس کے لیے میں نے تو اور فور کو پکڑا ان دونوں کو سویم کروایا تو جو ہیڈروکسل گروپ 2 پہ تھا وہ فور پوزیشن پہ چلا گیا یعنی وہ انٹو دا پلین چلا گیا اور جو ہیڈروجن فورت ایٹم تھا وہ انٹو دا پلین تھا سویم کے بعد وہ انٹو دا پلین چلا گیا سٹرکچر بی میں میں نے سویم کروایا 2 اور 4 کا ان کا سویم کروانے کے بعد مجھے سٹرکچر سی ملی ہے اب سٹرکچر سی میں دیکھیں کہ ہمارا جو فورت ایٹم تھا وہ انٹو دا پلین آ گیا ہماری اب کنڈیشن سیٹسفائی ہو گئی ہے پھر میں نے اس پہ سرکل ٹرا کیا میں نے اس کی روٹیشن دیکھی وہ روٹیشن ہے تو میں نے اسے نمبر دے دیا آر کا اب اس کی کنفیگریشن آر نہیں ہے بعد یہاں پہ ختم نہیں ہوتی دیکھیں ہم نے فائنڈ آٹ بھی کر لی ہے فورت ایٹم انٹو دا پلین بھی ہے نمبری بھی کر لی ہے سارا ہم نے پروسیجر کر لیا کنفیگریشن بھی فائنڈ آٹ کر لی لیکن یہ اس کی اگزیکٹ کنفیگریشن نہیں ہے اس کی اگزیکٹ کنفیگریشن آر نہیں ہے تو پھر کیا ہے اسے اس سوال کا جواب سویپ رول دے گا کہ یہ کیسے اس کی کنفیگریشن نہیں ہے تو میں پہلے اسے ایکسپلین کرتا ہوں سویپ رول تو میں نے ایک سٹرکچر درا کیا سٹرکچر ا ایٹم ہے وہ انٹو دا پلین ہے اور میں نے اس کی کنفیگریشن بھی فائنڈ آٹ کی ہے جو آر ہے اب میں اسے سویپ دینے لگا ہوں کسی بھی دو پوزیشن کو پکڑ کے آپ سویپ دے سکتے ہو لیکن آپ نے فورت کو فکس رکھنا ہے کیونکہ وہ تو ہمیں انٹو دا پلین ہی چاہیے اسے نہیں ہم نے کچھ کہنا اس کے علاوہ آپ جس مرضی کو چاہیں اور اسے سویپ دے دیں میں نے ون این ٹو کو سیلیکٹ کیا ہے جس میں برومین ہے وہ آٹ آف دا پلین ہے اور کلرین آن دا پلین ہے جب میں نے اسے سویپ دیا تو میرے پاس سٹرکچر بی آگئی بی میں دیکھیں جو کلرین ہے وہ آٹ آف دا پلین چلی گئی ہے اور برومین آن دا پلین چلی گئی ہے اب میں نے اس کی کنفیگریشن فائنڈ آٹ کی ہے تو وہ ایس کنفیگریشن ہے مطلب میں نے ایک سویپ دیا تو اس کی کنفیگریشن آر سے ایس ہو گئی اب میں نیکسٹ سویپ دینے لگا ہوں ٹو اینڈ تھری کو جس میں ٹو ہے کلورین وہ آؤٹ اوف دا پلین ہے اور جو تھری پہ میتھائل ہے وہ آن دا پلین ہے میں نے اسے سویپ دیا تو میرے پاس سٹرکچر سی آگئی اب سی میں دیکھیں جو میتھائل گروپ ہے وہ آؤٹ اوف دا پلین چلا گیا ہے اور جو کلورین ہے وہ آن دا پلین چلے گئی ہے اس طرح میں نے اس کی کنفیگریشن فائنڈ آؤٹ کی ہے تو وہ آر ہے مطلب پہلے اس کی بی سٹرکچر میں ایس تھی میں نے اسے سویپ دیا تو وہ چینج ہو کے آر میں آگئی اب آپ دیکھیں کہ سٹرکچر اے اور سی کو اے میں بھی آر کنفیگریشن ہے اور سی میں بھی آر کنفیگریشن ہے مطلب میں نے ایک اسے سویپ دیا تو سٹرکچر بی آگئی تو اس کی کنفیگریشن ایس ہے مطلب کنفیگریشن ایک سویپ دینے سے کنفیگریشن چینج ہو گئی ابھی اسی ایک والی سٹرکچر کو میں نے سویپ دیا بی میں آئی بی کو سویپ دیا سی میں آئی تو اس طرح میں نے دو سویپ دیا سٹ codeskبا کو جب میں نے سٹرکچر اے کو دو سویپ دیا تو میرا پھر جو configuration تھی وہ آر آگئی پھر آگئی میں نے اسے سویپ دیا один ایند ثری position کو پکڑا اور اسے سویپ دیا اس میں جو ثری ہے mistile group وہ out of the plane ہے onderان سٹرکچر سی میں اور bromin ہے وہ on the plane ہے سویپ کے بعد وہ سٹرکچر ڈی من Limit میں جو mistile group ہے وہ on the plane چلا گیا ہے اور جو برومین ہے وہ out of the plane چلا گیا ہے اب اس کی configuration find out کرو تو وہ S ہے مطلب میں نے ایک دو تین تین سویپ دیئے تو configuration change ہو کے S آگئی پھر میں نے stick structure کو سویپ دیا سویپ دیا میں نے two and three position کو two میں کلورین ہے سویپ دینے کے بعد وہ on the plane آ جائے گی نیچے کی طرف اور جو مثائل گروپ ہے وہ اوپر چلا جائے گا اب میں نے اس کی configuration find out کی ہے تو وہ R ہے اب دیکھیں میں نے ایک دو تین چار میں نے چار سویپ دیئے تو مجھے پھر R configuration find out ہوئی بعد سمجھانے کا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ ایک سویپ دوگے تو اس کی configuration change ہو جائے گی اگر آپ دو سویپ دوگے تو آپ کو پھر وہی configuration حاصل ہوگی اگر آپ تین سویپ دوگے تو پھر configuration change ہو جائے گی اگر آپ فورتھ سویپ دوگے تو پھر ہمیں وہی سیم configuration ملے گی جو ہم نے starting compound کو لیا تھا یہ سویپ رول ہیں میں نے اسے description form میں لکھا ہے کہ جو میں نے پہلی structure تھی ان کی conclusion کو یہاں بھی لکھا ہے کہ اگر میں نے ایک سویپ دیا تو اس کی configuration change ہو گئی with respect to our starting configuration اگر میں نے اسے دو سویپ دیئے تو وہی میرے پاس same configuration ملی جو میرے starting compound کی تھی پھر میں نے اسے تھرڈ سویپ دیا تو پھر اس کی configuration change ہو گئی میں نے اسے پھر فورتھ سویپ دیا تو مجھے same configuration میری تو overall concept یہ ہے کہ اگر number of swap odd ہو odd number جو دو پہ تقسیم نہیں ہوتے مطلب one three five seven nine یہ اگر یہ number of swap ہوں تو ہمیں configuration change ملتی ہے اگر number of swap even ہو یعنی وہ number جو دو پہ تقسیم ہوتے ہیں جیسے two four six eight تو جو configuration ہمیں ملے گی وہ same ملے گی یعنی even number پہ جو ہمارے starting compound کی configuration ہے وہی even swap پہ ہمیں same configuration ملے گی اگر آپ compound کو number of swap odd میں دیتے ہو یعنی تاک عداد ہیں number of swap کے تو configuration change ہو جاتی ہے اگر even number of swap ہے تو ہمیں وہ ہمارے compound کی configuration same رہتی ہے تو یہ swap rule ہے اب ہمارا وہ پیچھے بھلا compound دیکھیں کہ جس میں swap method کو میں نے explain کیا تھا کہ swap دینے میں نے ایک اسے swap دیا تھا swap دینے کے بعد مجھے structure c ملی تھی c ملنے کے بعد میں نے اس کی rotation چیک کی تھی rotation کرنے کے بعد r configuration آ گئی تھی میں نے آپ کو کہا تھا یہ exact configuration اس کی نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے وہ according to swap rule کے مطابق وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ میں نے اسے ایک swap دیا تھا جب میں نے ایک swap دیا تو اس کا مطلب اس کی configuration change ہو گئی میں نے اس کی same configuration لے کے آنی ہے تو اس کے لیے میں نے اسے ایک ہور swap دینا ہے اگر میں ہور swap دوں گا تو میری جو starting compound کی configuration ہے اور جو swap کے بعد configuration ہے وہ دونوں same ہو جائیں گی کیونکہ میں نے even number of swap چوز کی ہے یہاں سے starting compound اے سے میں نے شور کیا تھا اور میں start b compound پہ آیا تھا جہاں پہ میں نے اسے according to increasing atomic number priority دی تھی اور یہاں پہ دیکھیں جو ہمارا fourth item ہے وہ on the plane تھا تو میں نے اسے swap دیا two and four position کو swap دینے گا وہ مجھے structure c ملی جس میں ہمارا fourth item ہے وہ into the plane ہے مطلب ہماری condition satisfy ہو گئی لیکن یہاں پہ نہیں دھکنا اب next swap دینا ہے وہ کیوں دینا ہے according to swap rule کے ہماری جو configuration ہے وہ same ہو جائے یعنی دو swap کریں گے تو number of swap even ہوگا تو ہماری configuration same ہو جائے گی تو اس لیے میں نے اسے second swap دیا second swap دیا میں نے one and three position کو جو methyl group تھا وہ d structure میں دیکھیں وہ on the plane چلا گیا اور جو colorine ہے وہ out of the plane چلی گئی ہے اب اس کو میں نے circle drag کیا according to increasing number one سے میں three پہ گیا تو اس کی میں نے direction دیکھی وہ anti-clockwise direction ہے anti-clockwise direction mean اس کی end configuration ہے تو swap rule یہی ہے کہ آپ نے دو position کو جس کو آپ کا دل کرے اسے پگڑ کے آپس میں replacement کر دینا جو ہمارا direct method تھا اس میں دیکھا تھا کہ ہم two position کو fix رکھتے اور three item rotation ہوتی ہے لیکن swap method میں صرف 2 rotation ہوتی ہے structure میں swap کیا تو structure c آئی c structure میں مجھے fourth item into the plane ہی چاہیے اس لئے میں four کو fix رکھا کیونکہ مجھے تو into second swap دیا تاکہ اس کی configuration same ہو جائے second swap دینے کے بعد میں اس کی configuration find out جو اس configuration ہے اور یہی اس کی exact configuration ہے یہ تھے آپ کا third category جس میں ہم نے swap method use کیا اور swap rule کیا اچھا تو کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہے اگر آگئی ہے تو کم از کم کوئی کمٹ ہی دے تو مجھے پتا چلے گا آپ کو سمجھ آگئی ہے اس کے بعد میں نے کچھ example ہے وہ draw کی ہیں وہ آپ کو send کرتا ہوں آپ ان کی practice کریں انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ آجائے گی اور یہ easy ہے یہ کچھ example آپ ان کی practice کریں اور configuration find out کریں اس کے بعد ہم optically active compound اور inactive compound دیکھیں گے اور ان کی condition دیکھیں گے کہ وہ کیسے check کرتے ہیں اور پھر ان کی types دیکھیں گے کہ کس طرح light کو rotate کرتے ہیں اور کون سی light کو rotate کرتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے